دوستوں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سواچہ سمندی چچا کے اندر ایک یونانی یونانی میں بناوا سب سے سریسٹ اور سب سے بڑیا اگر اماندار اسے اسے بنایا گیا ہو تو ہم نے بہت کوشش کی کہ یونانی کی جو سب سے اچھی پارمیسی آیا ہے وہ اسے کیوں نہیں بنا رہی ہیں انہوں نے نہیں بنائی کچھ حکیم لوگ جو اپنے چھوٹے یہ سپا کھانے چلاتے ہیں وہ لوگ اس کو بناتے ہیں یہ نام ہے ماجون ریگ ماہیں تو تھوڑا میں یہ سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہ کھانے کا ماجون ہے اور اس کا تلہ بھی آتا ہے تو ماجون ریگ ماہی کا میں آپ کو فوٹو دکھاتا ہوں ہاں اسے کہیں تو رائی ماہی کرتے ہیں کہیں ریگ ماہی کرتے ہیں اس کے کتنے ہی نام ہیں ہم نے بہت محنت کی اس کو یہ جب گوگل سے پوچھتے ہیں تو ریگ ماہی کا مطلب رومال بتاتا ہے جبکہ حقیقت میں گجرات میں ماہی نام کی ندی ہوتی ہے اس کے پاس جو ریت ہوتی ہے تو ریت کے اندر ایک مچھلی پیدا ہوتی ہے ریت کے اندر اس کو مچھلی سے یہ ریگ ماہی ماجون بنا ہے تو اب کوئی تو جھنگا مچھلی بولتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ وہ ریت کی مچھلی ہے کوئی کیا یہ ایک ایسا مطلب کنفیج ہے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس بارے میں اور اس کی قیمت لکھی ہے معجوم ریگ ماہی کی یون سکتی بڑھانے چلی ہے یونانی کا سب سے بہترین یہ معجوم دائی سو گرام کا اکیس سو پچیس روپے ہے یعنی دو جار ایک سو پچیس روپے ہے کوشت اور یہ لکھا ہے شگر پتن اور کم سکرانوں کی سنکیہ کے اپچار میں اپیوگ کی جانے والی بہت اپیوگی اور سکسم اوستی ہے اس کا سکریہ گٹک پیلے مون کرٹینس ہے جسے عام طور پر جھنگا مسلی کے نام سے جانا جاتا ہے اب کہیں تو جھنگا مسلی کہتے ہیں کہیں کہتے ہیں کہ یہ مسلی ہے جو ریت کے اندر پیدا ہوتی ہے جو پوروس جننہ انگ کی طاقت کو کھو دیتا ہے تو ماجم ریگ مائی پوروس سکتی بڑھانے میں مدد کرتا ہے جننہ انگ کی سامان کمجوری کا علاج کرتا ہے اور تنتری کا اور گرنتی پرنالی کو شکریہ کر کے یون اچھا وں کو بڑھاتا ہے بڑھاتا میں بھی یہ پایا جاتا اور انگری جی میں لون کے روپ میں جانا جاتا ہے انگری جی کے اندر جو اپن کھاتے ہیں لون اس سے تھلنا ہوتی ہے لون بھی شکر پتن کے اپچار میں کام آنے والی چیز ہے اور انٹی ویکٹری ہے انٹی انفلم انٹری گون ہوتے ہیں اس لیے اس سے اس کی طلنا انگری جی میں کی گئی ہے جھنگا مچھلی کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کو جو پولی مون کرٹینس جو ہوتا ہے اس کو عام طور پر جھنگا مچھلی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ آر تو پوٹ کے سمو سے سماندیت ہے چکر سا شکر میں جھنگا مچھلی کے کئی فائدیا یہ موٹا پار دور بلتا ویر دور بلتا شگر پتن جیسے ویکاروں کے علاج کے لیے ایک گھٹک کے روپ میں بیوار کیا جاتا ہے ڈکس بناتے ہیں جو بھی آپ کو پچھر دکھایا ان کے امانداری کے اوپر نربر ہے کہ یہ وہ مسلی جو ریت سے نکلتی ہے یا جنگا مسلی وہ اس میں ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں اور کیا کیا چیزیں پڑتی ہے اتنی مہنگی ہے اس لئے آپ اگر خریدیں تو بہت سورت سمجھ کے خریدیں میں نے صرف آپ کا جان اور آپ کی جانکاری کو بڑھانے کے لیے یہ ویڈیو دیا ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب بھی جا کر کے لے کے آؤ اور اس کو کھاؤ میرے پاس اس کے کوئی ریزلٹ نہیں ہے اور میں نے جیون میں پہلے کبھی اس کو بیکھا ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کسی کو میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا اس لئے اپنے دماغ سے کام کریں بسے جن میں بھی مل جاتی ہے اور اسی نام سے ریگ ماہی تلا آتا ہے اس سے مساج کریں اور ماجم ریگ ماہی کا پریوک کریں لیکن اس کا پریوک کسی حکیم سے ہی کری دیں گے اور وہ حکیم بتائیں گے کہ کس طرح سے پریوک کرنا ہے کتنی ماترہ ہے تو اسی حساب سے ہی آپ کریں آپ اپنے من سے کچھ بھی نہیں کریں میرے ویڈیو دینے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یونانی کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر دوائیاں ہے اگر کام کرنے والے حکیم ویڈ ڈاکٹر جو بھی ہیں وہ اگر اماندار ہوں تو یہ آئی ویڈ یونانی اور ہومیوپیتی یہ چکتہ کا کھجانہ ہے اور مانو شریر کے اندر جو بھی بیماری ہوتی ہے ان کو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو ماجم ریگ ماہی تلا آن لائن آپ کو آویلیبل ہے میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا اور نہیں میں اس کی یہ آپ کو دباب سے کرتا ہوں کہ یہ لوگ تو آپ یوں ہو جاؤ گے کیونکہ میں نے کبھی اس کا انبوہ پراپ نہیں کیا یہ ویڈیو صرف آپ کی جانکاری کے لئے دیا وہ اس لئے دیا کی وارٹ سیپ کے اندر اور کمنٹ کے اندر کہیں ایسے میرے بیٹے اور میرے جو پوتے جو بھی ہیں انہوں نے جرور کام میں لیا میرا جان بڑے گا اور ان کے کمنٹ کو دیکھ کر دوسرے لوگ لاب اٹھائیں گے اس لئے یہ ویڈیو دیا ورنہ میں کبھی ویڈیو دینے کا سوال ہی نہیں ہوتا